یہ ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ الائنس ہی ٹھیک نہیں تھا اور اب یہ حربے بنائنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کس نکتہ نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح کا فیصلہ ہے یہ اور کیا ہونا چاہیے دیکھیں جہاں تک درابو صاحب کے اس بیان کا تعلق ہے جو انہوں نے دہلی کے کسی ایونٹ میں دیا ہے ہم نے رجی عمل میں کہا ہے کہ جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے لیاست کا تعلق ہے یہ جو ڈیکیڈ سے جاری انسرٹنٹی ہے اس کا لوبی لباب پولیٹیکل ہے اور یہ جو ہسٹارک پولیٹیکل پرابلم کو کو التباہ میں رکھا گیا ہے حل ڈھونڈا نہیں گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ سماجی مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ایکنومک مسئلے پیدا ہوئے ہیں کلچرل مسئلے پیدا ہوئے ہیں اور لاجمی طور پر اس تاریخی مسئلے کا حل نکالا جانا چاہیے that should be the priority اور سی پی ایم نے بار بار پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ سے باہر بھی یہ کوشش کی یہ مانگ اور ہمارا یہ بھی ماننا ہے جہاں تک جمہو کشمیر میں سرکار چلانے کا سوال ہے دو جماعتوں کا گھٹ بندن یہ ایک انیچرل ایلائنس ہے ایجنڈا الگ الگ رہے ہیں چناو میں جیسا کہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہیں پی ڈی پی کا کہنا تھا جنہوں نے چناو میں منشور پیش کیا کمپین چلایا یہی کہہ کر چلائی کہ بی جے پی کو روکنا ہے ایک پھر کپرز جماعت ہے اور بی جے پی نے جو کہا یہاں جمہو میں وہ بھی کسی سے چھپا نہیں ہے اور کل ملا کر پچھلے تین سال کا جو تجربہ ہمارے سامنے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا کیا رج مل رہا ہے آج تک بارود کے سوا ملا نہیں جمہو کشمیر کو کچھ مارو ماری کا سلسلہ جاری ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے اور جہاں تک ڈیولپمنٹل پراسس کا تعلق ہے یا ایمپلائیمنٹ جنریشن کا تعلق ہے اس زمن میں آج تک کیا کچھ کیا گیا کسی سے چھپا نہیں مایوسی ہر طرف کشمیر میں مایوسی جمہو میں مایوسی لداک میں مایوسی اور مختلف علاقوں میں مایوسی ہیں اب جبکہ پالیمانی چناو نزدیک آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نئے ایشوز سامنے آ رہے ہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی جمہو میں ایک ایک بدقسمتی کا ایک سب سے مسئلہ پیدا ہوا آصفہ ایک بچی کا قتل پلے ریب اب وہ انسانی مسئلہ ہے بابا وہ کسی جاتی کا مسئلہ نہیں کسی درم کا مذہب کا عقیدے کا سوال نہیں لیکن یہاں ہندو مچ کے نام پر بی جے پی کے لوگوں نے اس کو پھر کا پرس رنگ دینے کی کوشش کی ابھی نو شہرہ میں نئے ڈسٹرک کھولنے کے بارے میں مانگ ہو رہی ہے اس کو بھی ایک نئی جشہ دی جا رہی ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ عوام کو راحت نہیں عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں جو کہا گیا اس کا جائزہ لینے کے لیے ان کے پاس دونوں جماعتوں کے پاس رکھا کچھ نہیں لیکن اور مسئلوں کو لے کر یہ آنے والے وقت میں اور زیادہ کوشش کر لیں گے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی اور اپنی ساخت جو گری ہوئی ساخت ہے اس کو بچانے کی اور ہمارے عوام نے آج تک جو کل کی جو کڑی ہے وہ یہی کڑی ہے میں نہیں کہوں گا کہ وہ کڑی ہے وہ ان کی پارٹی کا سوال ہے کس کو منطری بنائیں گے کل تک تو یہی کہا جاتا تھا کہ درابو صاحب نے ہی اس الائنز کو سٹیج کرنے میں اہم رون ادا کیا وہ موتہ میں دکھاس رہے ہیں اس الائنز کے اس جماعت کے یہی کہا گیا بہرحال کہنے کا یہی ہے مطلب مطلب ہمارا کیا مسئلے حل ہوئے نہیں مسلوم ہے اور زیادہ الجاو پیدا ہوا ہے اور اب کہیں سے موقع ملے اپنی ساخت کو بچانے کے لیے لیکن ہمارے لوگ جو ہیں تجربہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ دوکے میں آتے ہیں لیکن بار بار نہیں آتے